اللہ تعالیٰ سے انسان کو کیا مانگا چاہیے اس کے بارے میں حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اے اللہ تمام ہمارے تمام عذا کو اپنی تعاق و عبادت میں مشغول کر اور ہمارے دلوں کو اپنے معرفت کے ساتھ منور فرما اور ہمیں زندگی بار رات دن اپنے مراقبے میں مشغول اور کھڑا ہوا رکھ اور ان نیک بندوں کے ساتھ ہم کو ملا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں اور ہم کو ویسا ہی رزق عطا فرما حصہ دے جیسے ان کو دیا اور ہمارے واسے بھی ویسے ہو جا جیسے ان کے واسے ہوا آمین یہ حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی عظیم تعلیمات ہیں کہ آپ ہمیشہ ایک ہی تعلیم دیتے ہیں کہ خدا سے خدا کو مانگو تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں دیکھ میری سادگی میں کیا چاہتا ہوں سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات مبارکہ کہ آپ فرماتے ہیں اے اللہ ہمارے تمام عذاب کو اپنی عطاعت اور عبادت میں مشہور رکھ کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمائے ہے کہ شیطان انسان کے وجود میں ایسے چلتا ہے جیسے ناروں میں خون چلتا ہے یہ پورے وجود کے ایک ایک ذرے میں سمایا ہوا ہے لیکن جب تذکیہ نفس ہوتا ہے انسان کا قلب اللہ کے یاد سے ریاضت سے مشہدہ سے پاک ہو جاتا ہے تو وہی جن ناروں میں خون چلتا ہے شیطان چلتا ہے ان ناروں سے شیطان نکل جاتا ہے اور رحمان کی یاد آ جاتی ہے اسے تذکیہ نفس کہتے ہیں اپنے نفس کو پاک کرنا اور انسان کے لونوں پھر لونوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کر جاہو پھر ہر ہر وجود دا والوی انسان دا اللہ دا ذکر کردائے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندے دن آل ایک شیطان پیدا کی تجند آئے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ آب دن آلوی فرمایا ہاں لیکن سادہ شیطان سادہ تے ایمان لے کے آیا ہے یعنی او ایمان مومن ہو گیا ہے تذکیہ نفس ہویا آقا کریم علیہ السلام کے وجود اقدس سے وہ لگا تو اس کو بھی خدا نے پاک کر دیا یسی کا نام ہے کہ جب انسان نفس یہ نفس پلیت ہے نا نفس لغامہ ہے نفس امارہ ہے تو جب یہ پاک ہو جاتے ہیں تو یہ نفس مطمعنہ بن جاتے ہیں یا ایتوہن نفس المطمعنہ اجرعی الارب کی رادیتا مردیتا تو پھر یہ نفس مطمعنہ کا خطاب انسان کو ہوتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کے وجود کا ایک ایک حصہ خون کا ایک ایک زرنے میں اللہ کی یاد سما جاتی ہے جب انسان تذکیہ نفس کر لیتا ہے اپنی نفس کو ریاضات میں ڈال کر جو مسئیبتوں میں ڈال کر اللہ کی یاد میں ڈال کر پاک کرتا ہے تو پھر اس کے وجود کا ایک ایک آزا اللہ کی یاد میں مشکول ہو جاتا ہے اور فرمایا ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرما کیونکہ انسان کا مقام کائنات میں اس لیے بلند ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا فرمائی ہے روح البیان میں ہے علامہ اسماعی الحقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی نے شیطان سے پوچھا کہ کس پر تیرا اثر نہیں ہوتا مومنوں میں کیونکہ اللہ پاپ نے فرمایا جو میرے بندے ہو جائیں گے ان پر تیرا اثر نہیں ہوگا قرآن میں ہے تو شیطان کہتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہی ایک چنگاری بھی لگ جاتی ہے میرا اس پر اثر نہیں چلتا اللہ پاپ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اس کو راہ راست پر رکھتے ہیں تو معرفتِ الٰہیہ ہی اصل منزل ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اس کی معرفت حاصل کرنا اس کی یاد حاصل کرنا دیکھنا کہ اللہ نور السماوات والارد فرمایا ہے اللہ کا نور زرے زرے میں ہے ہر چیز میں وہ اسی کی ذات جو بولتی ہے اس کا نور ہے اسی نور کو دیکھنا ہے یہ معرفتِ الٰہیہ ہے اور پھر فرمایا کہ رات دن ہمارے قلب کو اپنے مراقبے میں مشکول رکھ مراقبہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز سے نکل جانا اللہ کے سوا ہر چیز کو چھوڑ دینا اپنے قلب کو اللہ کے سوا ہر ایک محبت سے پاک کر لینا اور اللہ نور السماوات والارد قل من علیہ فان یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ آیات ہیں جن کا مراقبہ صوفیہ کرماتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے بس تیرے رب کا چہرہ باقی ہے پھر انسان کو زرے زرے میں خدا کا نور نظر آتا ہے جب وہ مراقبے میں مشکول ہوتا ہے اور اپنے دل کو کائنات کی ہر قسم کی لذت سے پاک کر کے خدا کے ساتھ یک سوئی میں لے جاتا ہے تو پھر کائنات کے زرے زرے میں اس کو خدا کا نور نظر آتا ہے اسی کا نام مراقبہ ہے اور پھر فرمایا یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا کہ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہماری موت فرما ہمارے مناوں کو موت فرما دے یہ قرآن نے بھی یہ دعائی سکھائی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ موت بھی مانگو نیک لوگوں کے ساتھ اور حیات بھی مانگو تو نیک لوگوں کے ساتھ کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر گرہم فرمائے گا اس لیے فرمایا کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے جو ہم سے پہلے گزرے ہیں صحابہ اکرام ہیں اولیاء اعظام ہیں انبیاء الہی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پہلے مومنین ہیں اور ان کو ویسا ہی رزق عطا فرما جیسے ان کو رزق عطا فرمایا تھا اصحاب قاف کو دیکھ لے تین سو سال تک غار میں لیٹے رہے اور خدا نے ان کے جسموں کو ایک رائی برابر بھی متغیر نے ہونے دیا انہیں سوئے ہوئی حالت پر عرض دیتا رہا خدا یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر خدا سب کچھ ان کو عطا فرما دیتا ہے تو یہ وہ مقام ہے کہ جب اس مقام پر انسان پہنچتا ہے تو پھر یہ خلیفہ تلہ ہو جاتا ہے اللہ کا خلیفہ بن جاتا ہے پھر ساری کائنات اللہ تعالیٰ اس کو خلیفہ بنا دیتا ہے ساری کائنات میں اس کی بادشاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہ عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہی عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بادشاہی شین لیتا ہے تو یہ ملک بلائت کی بادشاہی ان لوگوں کو ملتی ہے جو سب کچھ چھوڑ کر خدا کے ساتھ اپنا تعلق قیم کر لیتے ہیں